دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی ایک انگلی اپنے کان پر رکھ کر اور کسی دور جگہ پر اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی ٹارج ہو سکتی ہے جو کہ نہ چارج ہوتی ہو نہ ہی اس پر بیٹری پڑھتی ہو مگر وہ پھر بھی انسانی پاڈی کی ہر رجز سے چلتی ہو جی ہاں دوستو یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے پاکستانی ایک نوجوان نے تو دوستو ڈیجٹر ٹران کے عجیب اور مزدار دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں پر علم اور روشتی آپ کی منتظر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستانی نوجوان کے بارے میں جسے اللہ نے بے شمال زینی صلاحیوتو سے نوازا ہے دوستو پاکستانی نوجوان محمد وسیم کی حیران کو نجادات سے متاثر ہو کر مختلف کنٹریز نے اسے ایوارڈ بھی دیئے ہیں دوستو آپ کو آج ان کی کچھ حیران کو نجادات کے بارے میں بتائیں گے جن کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹی ویڈیو دوستو محمد وسیم نامی اس نوجوان نے ایک ایسی باز تیار کی ہے جس کی مدد سے آپ کال سن سکتے ہیں دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کال تو آج کل خیر سمارٹ باز میں ہوتی ہے مگر آپ کو بتا دیں کہ اس شخص نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا ہے دوستو اس گڑی کے ذریعے سے جب آپ کوئی کال سنیں گے تو اس کے لیے آپ کو کوئی خینڈ فری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کوئی بھی بلوٹوٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو بتا دیں کہ اگر گڑی آپ کی کلائی پر بندی ہے تو آپ اسی ہاتھ کی انگلی کو کان پر ٹچ کریں گے تو آپ کو وہ ساری آوازیں سنائی دیں گی دوستو واقعہ یہ ایک کمال کی انونشن ہے دوستو آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ہر کیا وجہ ہوئی کہ ان کے ذین میں اس طرح کی باج بنانے کا خیال آیا دوستو اب ہم آپ کو محمد وسیم کے دوسری انونشن کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے ایک ایسی ٹارچ ایجاد کیا ہے جو کہ ہاس طور پر پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے دوستو محمد وسیم نے ایک ایسی ٹارچ بنائی ہے جو کہ بغیر کسی بیٹری کے بغیر کسی انرجی کے چلتی ہے بلکہ دوستو آپ کو یہ بتا دی کہ یہ ٹارچ ہیومن بارڈی کے ٹمپریچر پر چلتی ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ اگر آپ رات کو ٹارچ لے کر کہیں جائیں اب جتنا آپ کی بارڈی کا ٹمپریچر گرم ہوگا اس کے مطابق یہ ٹارچ چلے گی اور اس ٹارچ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو بیٹری ہتم ہونے کا کوئی حدشہ نہیں کیونکہ اس ٹارچ میں بیٹری کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اس ٹارچ کو اپگریڈ کیا گیا ہے یہ ٹارچ آپ کی پیشانی پر بھی لگ سکتی ہے دوستو اس کے بعد آپ کو محمد وسیم کی تیسری انونشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انہوں نے سولر پینل میں اپگریڈیشن کی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سولر پینل شیشے کا ہوتا ہے اور اس کی ٹوٹرے کا حطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن دوستو محمد وسیم نے ایرومنیم کا سولر پینل بنا دیا ہے اور اس سولر پینل کے اوپر ایک جولہ بھی لگا دیا اور اس چولے پر آپ آسانی سے کھانا پکا سکتے ہیں دوستو یہ تھی محمد وسیم کی کچھ انونشن جب لوگوں نے ان سے ان انونشن کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے دماغ میں ان انونشن کا خیال کیسے آیا تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ واج اس لیے بنائی تھی کہ لوگوں کے فون باتیں کرتے ہوئے چھن جاتے ہیں اس لیے اس طرح کا طریقہ سوچنا پڑا جس سے موبائل فون چھننے کا خطرہ بھی نہ ہو تو بالاخر انہوں نے یہ چیز تیار کی جو کہ ہڈیوں کے ذریعے سگنل بھیجتی ہے دوستو آپ کو ایک حران کن بات بتا دی کہ اس کی پیشکوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے کر دی تھی کہ انسان جب گھر سے باہر نکل جائے گا تو وہ واپس آئے گا اس کے گھر میں کیا کیا ہوا ہے اس کی جو ران ہے وہ بول بول کر اس شخص کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا کیا ہوا یہ باتیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیپ بتا دی تھی جب ٹیکنالوجی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور یہ پیشکوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیپ کر دی تھی جو کہ آج آ کر سچ ثابت ہو رہی ہے دوستو آج یہ پوری دنیا دیکھ رہی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان سچا تھا دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ڈیجل اپ ٹاؤن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں